ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انتہائی سوست آدمی جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہمیشہ آسان طریقے ڈھومتا تھا ایک دن جب وہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا اس نے پھلو کا ایک باغ دیکھا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن باغ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہ تھا وہ باغتا ہوا باغ میں چلا گیا لیکن جیسے ہی وہ درکت پر چڑھنے لگا اس نے باغ کے مالک کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ کاہل آدمی ڈھر گیا اور بھاگ کر سامنے جنگل میں چلا گیا اچانک اس کی نظر جنگل میں مچھوڑ ایک لومڑی پر پڑی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس لومڑی کی صرف دو ٹانگے تھی لیکن پھر بھی وہ بڑے اتمنان کے ساتھ ان پر درینگ رہی تھی اس نے سوچا لومڑی اس حالت میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے وہ کیسے اتنی خوش ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو بھاگ نہیں سکتی اور نہ اپنے کھانے کا بدو بس کر سکتی ہے اچانک اس کی نظر ایک شیر پر پڑی جو کہ اپنے موہ میں گوشت کا ٹکڑا لیے ہوئے لومڑی کی طرف آ رہا تھا وہ سوست آدمی خود کو بچانے کے لیے درکت پر چڑھ گیا اور لومڑی باگ نہیں سکتی تھی اس کے بعد جو ہوا گیا اس نے سوست آدمی کو حیران کر دیا پھر نے گوشت کا ٹکڑا لومڑی کی آگے پھینک دیا اور وہ وہاں سے چل دیا سوست آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ جس طرح سے خدا نے اس لومڑی کے کھانے کا پلان کر رکھا ہے اس نے ضرور میرے لیے بھی کچھ اچھا پلان سوچ رکھا ہے سو وہ یہ سوچتے ہوئے ایک جگہ پر پیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی اس کے لیے بھی کھانا لے کر آ رہا ہوگا اس کو انتظار کرتے ہوئے دو دن گزر گئے لیکن جب اس کو بہت زیادہ بھوک لگنے لگی تو وہ بچین ہونے لگا ابھی وہ اٹنے ہی والا تھا کہ اس کے پاس ایک بزرگ گئے اس نے بزرگ سے اپنی ساری داستان کہیں اس نے اس بوڑے بابا سے پوچھا اے اکل مند خدا کے بندے خدا نے اس مزور لومڑی پر اپنی رحمت ظاہر کی لیکن وہ مجھ پر اتنا نام حیران کیوں رہا بوڑے بابا نے اس کی بات دھیان سے سنی اور کہا بیٹا یہ سچ ہے کہ خدا کے پاس سب کیلئے ایک پلان ہے تمہارے لیے بھی ہے لیکن تم نے اس پلان کو غلط سمجھا ہے خدا نہیں چاہتا کہ تم لومڑی بنو بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم شیر بنو اکثر ہم خدا کے منصوبوں کو غلط سمجھ لیتے ہیں خدا نے ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت دے رکھی ہے چیزوں کو ہمیشہ مصبت انداز میں دیکھنا سیکھیں اور اپنے آپ کو ایک مضبوط پوزیشن میں دیکھیں ضرورت مندوں کی مدد کریں آسان انتخاب کرنے کی بجائے صحیح انتخاب کریں پھری خدا آپ خدا کے پلانز اپنے لیے جان پائیں گے If you like my video Please subscribe my channel and press the bell icon Bye Bye